اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک کو بچانے کے لیے عمران خان ایک جنگ جو محافظ بن کر آئے نیکس گورنمنٹ ہوگی ہی نہیں اگر عمران خان نہیں ہے اس وقت جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے وہ اس ملک کی بولیاں لگا رہے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں کہ یہ کتنے کا بکے گا جو کیئر ٹیکر وزیر آدم آئے گا وہ آتے عمران خان کو کلیر کرے گا اور اس کے یہ نا اہلی بھی ختم کرے گا اور اس کے تین سال کی جیل بھی ختم کرے گا شہباز شریف ہے اور میاں نواز شریف ہے ان کا آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں بس بس ختم ہو گئے ریٹائر ہو گئے ریٹائر ریٹائر اور عاصف علی زرداری صاحب وہ بہت بیمار ہیں آج کل ان کا بھی وقت قریب ہے وہ اگر پاکستان آتے ہیں تو ان کے حق میں بہت برا ہوتا ہے نہ تو وہ صرف اپنی عزت گماتے ہیں بس اپنی جان بھی گمائیں گے میں نے ان کے دل کا دیکھا ہے حال ان کو اندر سے دیکھا ہے پڑھا ہے بہت جلدی لوگوں کی باتوں میں آنے والی عورت ہیں ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے ان کی اپنی کوئی عقل نہیں ہے ان کی اپنی کوئی سمجھ نہیں ہے السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوش عبد الرحمان آج میرے ساتھ لالا رخ موجود ہیں ہم ان سے عمران خان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ پوچھیں گے کہ آنے والے وقت میں عمران خان کا مستقبل کیسا ہوگا میاں محمد دواز شریف کا مستقبل کیسا ہوگا تو پہلے تو میں وقت دینے کا بہت شکریہ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی میں ابھی بھی ہس رہی ہوں اور خوش ہوں کل بھی میرے تین چار انٹیویوز ہوئے اور میں نے ان سب میں یہی کہا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان واپس آ جائیں گے صرف اس لیے نہیں کہ عوام کی ریکویسٹ ہے صرف اس لیے نہیں کہ ہماری ضرورت ہے صرف اس لیے نہیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے مگر اس لیے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک کو بچانے کے لیے عمران خان ایک جنگ جو محافظ بن کر آئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان نیکسٹ گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں انشاءاللہ آئیں گے نیکسٹ گورنمنٹ ہوگی ہی نہیں اگر عمران خان نہیں ہے اس وقت جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے وہ اس ملک کی بولیاں لگا رہے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں کہ یہ کتنے کا بکے گا ہم لوگ بیچنے کو تیار ہیں اپنے ضمیر تو بیچ چکے ہیں ہم پورا عوام ہر عوام ہر بندہ مائنہ کیجئے گا چودہ اگرس کی خوشی میں لوگ ابھی سے پٹاخے چھوڑے ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس ملکی سالمیت چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمارے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے چلیں آپ مجھے بتا دیں آپ کے خیال میں کوئی اور آپشن ہے اچھی میرے خیال سے تو مجھے تو بزاتے خود نہ عمران خان پسند ہے نہ کوئی اور لیڈر پسند ہے دیکھیں یہ گندہ گیم ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ باکسنگ دیکھنے چاہتے ہیں جس میں دونوں اپرننٹس کو باکس مارنے ایک دوسرے کو اور آپ کہیں کہ جی میں تو صلح صفائی پسند ہوں میں تو تشدد کے خلاف ہوں تو پھر آپ وہ گیم دیکھنے کیوں گے میں ریفری کی سائٹ پہ ہوں گا ریفری کی سائٹ ریفری نے تو ہمیشہ اپنی مرضی کا کرنا ہے تو آپ ریفری ہے سارے عوام کے درمیان چلیں اچھی بات ہے عمران خان کا جو آئیڈیا تھا جس کی وجہ سے زیادہ تر عوام اس کے ساتھ ہوئے ہیں وہ سوچ پہ ہوئے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ کوئی کرکٹر تھا اچھا کرکٹ کھیلتا تھا نہیں تو وسیم اکرم اتنے اس میں آیا ہے ایڈز میں آیا ہے آپ نے دیکھا کہ کسی نے کہا وسیم اکرم کو پریزیڈنٹ بنا دو پرائی منسٹر بنا دو نہیں کہا نا اب افریدی کتنے ایڈز میں آیا ہے آپ نے سنا کہ افریدی کو کسی نے کہا کہ یار اس کو وزیر خارجہ بنا دو کیونکہ یہ بڑا اچھا بولتا ہے اور بڑے ایڈز میں آتا ہے جمران خان کی مشہوری اس کا کرکٹ اس لیے ہے کہ اس نے صاف شفاف ایس ایک سپورٹس مین آپ اس کے کریئر میں کوئی داگ لگا سکتے ہیں سپورٹس میں آپ اس کے کریئر جب سے اس نے سٹارٹ کیا ہے یہ پولٹکس کوئی کیس اس پہ اس سے پہلے بنا ہے جب سے یہ تینوں لوگ واپس آئے ہیں پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے اور انہوں نے دو سو کیسز بنائے ہیں میں صرف اتنے ریکویسٹ کروں گی دو سو کیسز بنائے ہیں چلے ہمیں آن لائن بتا دیں کیسز اگینس عمران خان میں بار بار گوگل پہ ڈالتی ہوں کچھ دوائے توشا خانہ کے یا ایک دو کی کچھ بھی نہیں نکلتا تو یہ ٹو ہنڈڈ کیسز کیا ہیں یعنی میں کھانسی کیس بنا دو بھئی میں نے تذبیر یوں پکڑی کیس بنا دو بھئی انہوں نے ہاتھ پہ تذبیر یوں پکڑی ہے مائک کتنا مو قریب کیوں کیا بھئی ان کی تھوک جا رہی ہے کیس بنا دو یہ کیس ہیں کیا بنائے کیس اگر توشا خانہ اس سچ این امپورٹنٹ کیس اور ہے جائز ہے چلے مان لیا ٹھیک ہے تو پھر پرانے بھی دکھا لے سارے اپنے دور میں ہر بندے نے عمران خان کو چھوڑ کر نواز شریف نے عاصف زہداری نے دونوں نے خوب لٹائے پورے پورے توشا خانہ ان کے گھر چلے جاتے تھے آپ نے توشا خانہ کا لفظ کبھی پہلے سنا تھا آپ کو کیوں نہیں پتا تھا کہ آپ کی گورنمنٹ کے لیے جو بھی آتا ہے حکمران وہ گفٹ لے کر آتا ہے مہم آپ ابھی شہباز شریف ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں ابھی دو تین دن ہوئے گئے ہیں ان کا فیوچر آپ کو کیا نظر آ سوری میرے پاس آج کل کیبل نہیں ہے رات کو کس کا ناؤنس ہوئے جلانی صاحب ہے کیئر ٹیکر جلانی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے مہنی رمدے صاحب کا نام میرے مہین میں آیا تھا خلیل الرمان رمدے کا دیکھیں میرا خالہ وہ بیک آؤٹ کر جائیں گے کیونکہ وہ اچھے شریف آدمی ہے دیکھیں یہ بہت گندہ گیم ہے کیئر ٹیکر نام دیتے ہیں اور وہ کیئر کرنے نہیں آتا جو پچھلا تین مہینے کیئر ٹیکر تھا اس نے کیا پاکستان کے لیے کیا جو کیئر ٹیکر آتا ہے اس کے ہاتھ میں بھی کچھ لیمیٹڈ پاوز تو ہوتے ہیں کیونکہ جو اب آئے گا انشاءاللہ اللہ کرے اچھا انسان آئے اس نے آتے ہی عمران خان کو کلیر کرنا ہے یہ میری پریڈکشن ہے اس لیے میں دعا کرتی ہوں کہ کوئی اچھا بندہ آئے جو کیئر ٹیکر وزیراعظم آئے گا وہ آتے ہی عمران خان کو کلیر کرے گا کلیر کرے گا اور اس کے یہ نا اہلی بھی ختم کرے گا اور اس کے تین سال کی جیل بھی ختم کرے گا he will come out انشاءاللہ within 20-25 days اور اکٹوبر میں الیکشنز بھی کرے گا اور عمران خان صاحب جیل سے کب تک رہا ہو جائیں گے کچھ پتہ پندرہ بیس دن بیس دن میں رہا انشاءاللہ اور جو شہباز شریف ہے اور میاں نواز شریف ہے ان کا آپ کیا فیوچر دیکھ رہے گی بس بس ختم ہو گئے ریٹائر ہو گئے ریٹائر ریٹائر رہے آج کل ان کا بھی وقت قریب ہے اور پیچھے چھوڑ کے وہ کچھ بھی نہیں جا رہے اگر وہ بلاول کو سمجھ رہے گے یہ کوئی اس کو کوئی لفٹ کر آئے گا یا پولٹکس میں آئے گا تو بلاول نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو کہ ہم سر آ سکتے ہیں میاں نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے نہیں یہ تو میں دسمبر سے کہہ رہی ہوں آپ میرا شوز دیکھ لیا کریں دسمبر میں پہلی دفعہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی میں پاکستان آ رہا ہوں میں نے کہا نہیں آئیں گے فروری میں آئی آٹھارہ انٹرویو ہوئے میں نے کہا نہیں آئیں گے ایک بچی آئی اس نے کہا میں بائیس تاریخ کا ان کا ٹکٹ ہے میں نے کہا بیٹا میں کہہ رہی ہوں نہیں آئیں گے باقی اللہ مالک ہے کیونکہ دیکھو آخری فیصلہ حقی فیصلہ اللہ کا ہے میں فیصلے کرنے والی نہیں ہوں میں صرف اطلاع دینے والی ہوں وہ اگر پاکستان آتے ہیں تو ان کے حق میں بہت برا ہوتا ہے نہ تو وہ صرف اپنی عزت گماتے ہیں بہت اپنی جان بھی گمائیں گے شہباز شریف صاحب ان کے کیا احلات نظرات ابراد ان کا بہت کچھ ہے کسی بھی ملک میں جا کے وہ آرام سے رہ سکتے وہ بھی چلے جائیں گے باقی صاحب کیا ملے گا اب ان کو آپ نے دیکھا مجھے اتنا دکھ ہوا ہمارے جب بلاول بھٹو جب انڈیا گیا کیا اس کی عزت تھی ہمارے جو ریٹائر ہو کے باہر جاتے ہیں آپ نے دیکھا ان کی وائرل ہوئے جو اتنے بہت لوگوں نے اتنی جگہ ان لوگوں کو ان کی فیملی کو لندن میں سٹورز میں گھستے ہوئے لوگ پیچھے سے کہہ رہے ہوتے ہیں چور 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 کیا عزت رہ گیا اور میں مریم نواز صاحبہ کا فیوچر آپ کیا دیکھیں دیکھیں مریم نواز کے ساتھ میں نے کام کیا ایک سال میں ان کے وہاں کا میں نے رسک کھایا میں نے ان کے دل کا دیکھا ہے حال ان کو اندر سے دیکھا ہے پڑھا ہے بہت جلدی لوگوں کی باتوں میں آنے والی عورت ہیں ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے ان کی اپنی کوئی عقل نہیں ہے ان کی اپنی کوئی سمجھ نہیں ہے ایک عورت جو کہ زد میں کیونکہ وہ ایف اے میں اس کے اتنے مارکس نہیں آئے کہ اس کو میڈیکل میں ایڈمیشن ملتی اس نے سفارش سے لگوائی کیس سامنے آ گیا ٹھیک ہے اس کو نکال دیا اب کیا ہوا کہ اس نے کہا اچھا مجھے آپ نے نکال دیا چلیں میں یہ میڈیکل کالیج پورا بنا دیتی ہوں اس نے میڈیکل کالیج اور میڈیکل کامپلیکس بنا دیا اتنا اچھا میڈیکل کامپلیکس ہے میں تو وہاں رہی ہوں تقریباً ڈیٹھ دو مہینہ میں ان کے وہاں میڈیکل کامپلیکس میں ایمرجنسی کی اوپر مجھے اور لڑکیوں کو جو انجنیرنگ کی تھی ان کو کمرے ملے ہوئے تھے اتنا اچھا ہسپٹل ہے یہ لانچ کے لیے باہر کیوں جاتے ہیں دیکھیں آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا ڈاکٹر بنایا آپ کا بچہ جب آپ بیمار ہوں گے تو سب سے پہلے اپنے بچے سے کہیں گے نا کہ بیٹا مجھے دیکھو کیا بستا ہے اگر آپ ٹیچر ہیں میم ٹیچر تھی میں باہر سے ٹیوشن نہیں لگاتی تھی میں اپنے بچوں کو خود بٹھا کے پڑھاتی تھی اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے بچوں کو تعلیم دے سکوں تو میں تو پھر ٹیچر مجھے نہیں ہونا چاہیے آپ کو فیوچر مریم صاحبہ کا کیا نظر نہیں پیچھے کی سیٹ بہت پیچھے جیسے کہ لالا نے آج ہمیں بتایا کہ پندرہ سے بیس دن میں امید ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آ جائیں گے اور جو کیئر ٹکر وزیر آزم آئیں گے وہ عمران خان صاحب کو تمام کیسے سے بریزمہ کر سکتے ہیں اور آنے والا جو بھی الیکشن ہوگا اس میں عمران خان وزیر آزم آ سکتے ہیں انہوں نے یہ ہمیں پریڈکشن کی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا ہوتا ہے لالا رخ کی پریڈکشن صحیح ثابت ہوتی ہیں یا نہیں اسی کے ساتھ اپنے مذبان کو اجازت دیجئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ عنہ کے بعد